بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امدرس یوٹیوب ویلاغ پروپٹی پرڈیکشن 2024 آج میں کروں گا اس سے پہلے آپ نے میرے چینل پر پروپٹی پرڈیکشن 2021, 2022 اور 2023 کو اتنے بڑے پہمانے پر دیکھا ہے اس کا بہت بہت شکریہ آئیے چلتے ہیں تفصیلات کی طرف لیکن آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے خدا خدا کر کے سال 2023 کی ہندیری رات گزر گئی ہندیری رات کے بعد ایک خوبصورت صبح ہوتی ہے وہ جالے بری صبح ہوتی ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو پروپٹی کے بزنس میں 2023 میں کالی آندھی آئی تھی 2024 میں کیا یہ جو کالی آندھی ہے یہ ختم ہو سکے گی یا نہیں ختم ہو سکے گی سال 2024 کو میں تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور اسی طرح تین حصوں میں میں یہاں پہ لکھوں گا سال 2024 کو آپ سٹارٹ کریں گے جنوری فیبروری مارچ اپریل یہ ایک پارٹ ہے یہ پہلے تین مہینوں میں پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان تین مہینوں میں کیا کچھ ہوگا یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کون سی پروپٹی ہے اس وقت سوسائیٹی فریش سوسائیٹی بن رہی ہے اس کی کوئی بکنگ والی فائل ہے اس کا کوئی پوزیشنل پلوٹ ہے یا پھر آپ کی اوپن لینڈ ہے یا پھر آپ کا کوئی مکان ہے گھر ہے سیاتی مقامات پہ یا آپ کا کمرشل پروپٹی ہے اگلے تین چار مہینوں میں یعنی کہ جنوری فیبروری مارچ اور اپریل میں اس کا سٹیٹس کیا ہوگا سو جنوری فروری مارچ اور اپریل میں جو ریل سٹیٹ میں مجھے جتنے بھی زاویے میں نے پاکستان کی ایکانومی کو لے کے کاروبار کو لے کے معاشی صورتحال کو لے کے ان ساری چیزوں کو لے کے دیکھا ہے تو مجھے ان پہلے چار ماہ میں بلکل کسی قسم کا کوئی چینج نظر نہیں آ رہا ہم جانتے ہیں کہ آٹھ جنوری کو ایک حکومت کو سیلیکٹ کیا جائے گا یا الیکٹ کیا جائے گا یہ ابھی جا آنا باقی ہے اگر ایک حکومت کو الیکٹ کیا گیا آٹھ جنوری جو ہمارے الیکشن ہیں اس میں اگر کوئی حکومت الیکٹ ہوئی تو اس کے پاس پھر بہت سارا بڑا سارا منی ڈیٹ ہوگا عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اگلے ان مہینوں میں پھر وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیسیزنز کرے گی لیکن یہ جنوری فروری مارچ اور اپریل کے مہینے سخت مہینے ہوں گے اسی طرح سے کاروبار آپ دیکھیں گے اس وقت جس طرح سے خریداریاں ہو رہی ہیں یعنی کہ جو ایک سمارٹ انویسٹر ہے وہ خریداریاں کر رہے ہیں آپ کے پوزیشنل پلوٹ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں آپ کے گھر سیل آؤٹ ہو رہے ہیں سٹیکچر سیل آؤٹ ہو رہے ہیں اوپن لینڈ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی سوسائٹیز جو شہر سے تھوڑی دور ہیں جن میں کیپٹل سمارٹ شیٹی بلو ویڈ شیٹی کینگڈم ویلی فیصل ٹاؤن فیس ٹو لاور سمارٹ شیٹی ایسی سوسائٹیز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس وقت جب دسمبر میں راؤنڈ ایباؤٹ پچاس سے لے کر اسی پرسنٹ تک کریش ہے یہ جو نئی سوسائٹیز ہیں یہ پچاس سے لے کے ایٹی فیفٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یہ کریش جا رہی ہیں اور یہ اگلے جنوری فروری مارچ اپریل میں آپ کو یہ اسی طرح لگے گا کہیں جو فیفٹی پرسنٹ کریش ہے کہیں نہ کہیں سکسٹی پرسنٹ پہ چلا جائے گا سیونٹی پرسنٹ پہ چلا جائے گا سیونٹی فائب پہ اور جہاں پہ ایٹی پرسنٹ کریش ہے وہ لیس ہو کے اگر آپ کو تھوڑا بہت اوپر نیچے یا نیچے اوپر آتا جاتا نظر آئے گا فلیکچویشن آپ کو ضرور نظر آئے گی ان چار مہینوں میں لیکن ان چار مہینوں میں اگر کوئی پروپٹی ڈیلر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ فوری طور پہ مجھ سے پلوٹ خریدے اگلے دو تین مہینوں میں ٹوکن بیانہ کر لیں اگلے دو تین مہینوں میں آپ کو یہ ہوگا کہ پروفٹ آ جائے گا دو چار لاکھ پانچ لاکھ آپ نے کسی صورت نہیں خریدنا اگر کوئی اوپن لینڈ کا کہتا ہے کہ ٹوکن بیانہ کر لیں میں آپ کو سیل آؤٹ کر لوں گا سپیشلی ایورسیز پاکستانیوں کو کہتا ہوں کسی صورت نہیں کرنا اور اگر کوئی گھر میں ٹوکن بیانہ کر کے شارٹ انویسمنٹ کروانا چاہتا ہے تو نہیں کر لیں اس کے بعد آپ نے اپنے ان چار ماہ میں جو بھی آپ انویسمنٹ کریں گے ان چار ماہ میں جو بھی آپ انویسمنٹ کریں گے تو ان کا ٹینیور آپ نے ایک رکھنا ہے وہ ٹینیور کیا ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یعنی کہ سال دوہزار چوبیس جنوری فیبروری مارچ اور اپریل میں جو آپ انویسمنٹ کرنا جا رہے ہیں اس کا ٹینیور منیمم آپ نے تھری ایئرز رکھنا ہے تھری ایئرز آپ کا ٹینیور مست ہونا چاہیے اگر کوئی بھی شخص آپ کو سکس منت نائن منت ون ایئر یا ٹو ایئرز کے لیے دے رہا ہے ون ایئر کے لیے تو بلکل آپ نے کوئی بھی انویسمنٹ نہیں کرنی ٹو ٹو ٹری ایئرز آپ کا شورٹ ٹام کا انویسمنٹ ہونا چاہیے وہ انویسمنٹ جو آپ پہلے چار ماہ میں کریں گے اب ان پہلے چار ماہ کے بعد اگلے تین ماہ کا سناریو بلکل چینج ہو جائے گا آپ کو میں نے جیسے تفصیل سے بتا دیا کہ کسی سوسائٹی کی فائل اس چار ماہ میں آپ نے نہیں خریبنی کسی سوسائٹی کی فائل آپ نے ان چار ماہ میں بیچنی نہیں ہے اور کہیں بھی جو پروپرٹی آپ کو ملتی ہے اور اس میں کریش نہیں ملتا ہو اس میں کسی قسم کا کوئی انویسمنٹ نہیں کرنا اور ان چار ماہ میں اگر آپ کو کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ نے ان چار ماہ میں شورٹ ٹام انویسمنٹ کر لینی ہے چھ ماہ سات ماہ سال کے لیے ڈیڑھ سال کے لیے دو سال کے لیے تو آپ نے نہیں کرنی یہ میں نے آپ کو سٹرکلی روک لیا ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چار ماہ میں ملک کی مشیط کسی صورت بھی سٹیبل نہیں ہوگی اور روپیہ آپ کو اوپر نیچے آتا جاتا نظر آئے گا جو بھی گورنمنٹ جنوری میں الیکٹ ہوگی تو یاد رکھنا فروری سے لے کے مارچ میں جا کے انتقال اقتدار ہوگا جو ہماری نگران حکومتیں اس وقت موجود ہیں وہ اقتدار دیں گی بقاعدہ نئی گورنمنٹ کو اور اپریل میں صرف خلف پرداریاں وغیرہ ہوتی ہوئی آپ دیکھیں گے لہٰذا صرف سمارٹ انویسٹر آپ کو باہر نظر آئے گا اس کے علاوہ انویسٹر باہر نہیں آئے گا لیکن یہاں پہ ایک سوال ہو رہا ہے جو سوال آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو رنگ روڈ راولپنڈی بن رہا ہے اس کے اردگرد ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ان چار ماہ میں تو یاد رکھئے رنگ روڈ راولپنڈی کے اردگرد وہ لوگ فائلز کی سب سے پہلے بات کرتا ہوں اگر آپ رنگ روڈ راولپنڈی کے اردگرد فائلز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریمیمبر یاد رکھئے گا کہ آپ کو اگلے چار سے پانچ سال تک کوئی پرافٹ نہیں ملے گا اس حساب سے فائل میں جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انہیں میں خبردار کرو آپ اگر رنگ روڈ کے اردگرد کسی قسم کی اوپن لینڈ زمین خریدنا چاہتے ہیں ایک کنال دو کنال تین کنال چار کنال پانچ کنال کا پیس دس پندرہ کنال کا پیس یہ آپ ضرور خرید لیں یہ آپ کو ایک سے ڈیر سال کے اندر اندر پرافٹ دے گا لیکن یاد رکھنا کہ یہ جو پیس آپ خریدیں گے یہ سوسائٹیز کے ایریا سے باہر خریدنا ہے کوشش کریں کہ مین کمرشل چکری روڈ اڈیالا روڈ یا کسی لنک روڈ پہ اوپر آپ کو مل جائے یا اس کے علاوہ کوئی مل جائے تو یہ لینڈ کا جو پیس ہوگا بڑا فائدہ دے گا کیونکہ رنگ روڈ جو آج کل بن رہا ہے دوہزار پچیس میں جا کے بڑا فائدہ دے گا کیونکہ رنگ روڈ جو آج کل آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ایک سال بعد بن جائے گا اور زمینوں کے ریٹ بہت اوپر جائیں گے اوپن لینڈ خریدیں ہائٹس خریدیں پلوٹس خریدیں ضرور خریدیں رجسٹری انتقال والے سوسائٹیوں کو پریفر نہ کریں سوسائٹیاں بھی کریش رہیں گی لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر بوکنگ کروا لیتے ہیں تو سونے پہ سواگا ہے آپ ری سیل میں بھی ان سوسائٹیوں میں چیزیں خریدیں دو چار پائنٹ سالوں کے بعد یہ آپ کو بڑے واضح مارجن اور پرافٹ ڈہیں گی رنگ روڈ ڈاؤل پنڈی کا اب بات کریں گے اگلے تین ماہ کی یعنی کہ اب میں بات کروں گا میں جون اور جولائے کیسے رہیں گے ریل سٹیٹ پاکستان کے لیے سال دوزار چوبیس میں اب اس سال کا سیکنڈ فیز آ جائے گا میں جون اور جولائے یہ جو نئی حکومت جس کے بارے میں میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہ اگر سیلیکٹ کی گئی تو میں جون اور جولائے اس کے لیے بہت سخت ہوں گے اور اگر یہ حکومت الیکٹ کی گئی تو میں جون اور جولائے اس کے لیے بہتر ہوں گے کیونکہ میں جون اور جولائے یہ تین سال آپ کو پتایا کہ مالی سال ختم ہونے جا رہا ہوتا ہے پاکستان میں سو میہ میں بجٹ کی تیاریوں ہوتی ہیں اور بجٹ کی تیاریوں کے ساتھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور جون میں انہیں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے چھے جون کو بجٹ ہوتا ہے سو میہ جون اور جولائی اور جولائی میں ہم نے ان کا ریزلٹ دیکھنا ہوتا ہے اتجاج ہوتے ہیں مظاہرے ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں اب میہ کی بات کرتے ہیں اب میہ کی جب بات کریں گے اس سال دوزار چوبیس میں 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 پروپرٹی پھر رکیو ہی نظر آئے گی اس کی وجہ ہے بیکز اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہوگا اور مزید چیزیں آپ کو مہنگ ہی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے وہ اگر آپ کے خیال میں اس بجٹ میں کوئی چیز سستی کر سکے گی یا اس بجٹ میں پروپرٹی پر ٹیکس نہیں لگے گے تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے سال دوزار چوبیس پچیس کا جو بجٹ ہوگا اس میں پروپرٹی پر ٹیکس لگیں گے سخت فیصلے ہوں گے سو آپ کو سال دوزار چوبیس پچیس کے بجٹ سے پہلے جو سمارٹ انویسٹر ہے اسے بجٹ سے پہلے جو کچھ خریدنا ہے وہ خرید لینا چاہیے بجٹ کے بعد پتہ نہیں ٹیکس میں کتنا اضافہ ہوگا اس وقت تک نانفائے اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس دے رہا ہے سو میہ کا مہینہ انتہائی سخت مہینہ ہوگا مارکیٹ رکی ہوئی ہوگی اور پروپرٹی بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح آج کل چل رہی ہے سمارٹ انویسٹر خریداریاں کر رہا ہوگا لوگ پریشان ہوں گے مہنگائی بڑھ رہی ہوگی جون کا مہینہ بجٹ کا ہوگا سال دوزار چوبیس کا بجٹ اسری کا سخت ترین بجٹ آئے گا اور اس بجٹ میں سخت فیصلے کیے جائیں گے اور ان سخت فیصلوں میں پروپرٹی کے حوالے سے بھی سخت ترین فیصلے کیے جائیں گے اور یہاں جا کے پروپرٹی کی مارکیٹ کو بہت بڑی کیک لگے گی اور سال دوزار چوبیس میں اگر میں زندہ رہا انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ اور میں دوبارہ اس وقت بھی ویڈیو بناؤں گا سال دوزار چوبیس کا جو بجٹ ہے اس کے بعد آپ لوگ پروپرٹی سے متنفر ہو جائیں گے سال دوزار چوبیس کے بجٹ کے بعد پروپٹی ڈیلرز اپنے آفیس چلانے کے قابل نہیں رہیں گے اور جس طرح آپ نے سال دوزار بیس اور تیس میں دیکھا کہ سیونٹی پرسنٹ آفیسز بند ہوئے ریمیننگ میں سے آپ سال دوزار چوبیس کے بجٹ کے بعد ٹوانٹی ٹوانٹی فائب پرسنٹ ریل سٹیٹ ایڈوائزر کے آفیس بند کر کے دوسرا کوئی کام کاروبار کرتے ہوئے دیکھیں گے لیکن وہ لوگ کنگ ہوں گے ایک پانچ یاد رکھئے گا کہ جو سال دوزار چوبیس کو سروائب کر جائیں گے وہ ریل سٹیٹ میں بھی کنگ ہوں گے وہ انویسمنٹ میں بھی کنگ ہوں گے کیونکہ سال دوزار چوبیس جٹکے کا ریل سٹیٹ کے لیے آخری سال ہوگا اور جن ماہ کی ایام کی میں دنوں کی بات کر رہا ہوں یا مہینوں کی یہ وہ آخری مہینے ہوں گے اس کے بعد سختی نہیں نظر آئے گی جولائی میں آپ دیکھیں گے پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کا جو پیکج چل رہا ہوگا اور پھر ڈالر جون میں جو تین سو پچاس کی سطح کو ٹچ کر جائے گا جولائی میں آشتہ آشتہ آکے نیچے آنا سٹارٹ ہوگا یہاں می جون اور جولائی میں ایک ایشو ریل سٹیٹ کے ساتھ اور بھی ہوگا آپ کا جو اول چیز پاکستانی ہے ناراض بیٹھ ہوگا جس طرح سے ابھی تک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک پارٹی کو کلین چٹ دی دی گئی ہے اور نواز شریف صاحب کی واشنگ مشین میں دولائی کر دی گئی ہے اور اگلی حکومت ان کی گود میں ڈال دی جائے گی اگر یہ سارا کچھ جس طرح میں نے ایک جملے میں بتایا سیم ایز ایٹیز ہوا تو پھر جون جولائی اور اگست میں ایورسیز پاکستانی ناراض ہوں گے ریمیٹنس تقریبا تقریبا آپ کو سیونٹی پرسنٹ کم ملے گا حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہوگی اور پاکستان کی جو ایکانومی ہے بہت زیادہ پریشر کے نیچے ہوگی روپے کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا اور جو ہماری انٹرنیشنل حدے ہیں جن کے ساتھ اور سردے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کاروبار ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سال دوہزار چوبیس میں ہمارا جو افغانستان کے ساتھ کاروبار ہے اس کو جھٹکہ لگے گا اس کو جھٹکہ لگنے کی وجہ سے روپےہ مزید کمزور ہوگا روپےہ کمزور ہونے کے ساتھ پاکستان میں پروپرٹی کو بھی سال دوہزار چوبیس کے ان تین ماہ میں ضرور جھٹکہ لگے گا یہ میری پیشنگ ہوئی ہے اور اللہ کرے ایسا نہ ہو چلائی کا مہینہ جب ہم گزاریں گے تو اس وقت روپے کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشر ہوگا ایکانومی پر پریشر ہوگا اور اورسیت پاکستانی ناراض ہوں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی مایوس ہوں گے اور پاکستان میں ایک دہشت ہوگی ایک پریشانی کا سا حال ہوگا یہ ان تین مہینوں میں اور ان تین مہینوں میں آپ کو بزنس کہیں بھی نظر نہیں آئے گا حکومت کی وجہ سے احتجاج بجٹ کی وجہ سے احتجاج اور بجٹ کے ریزلٹ کی وجہ سے احتجاج اور پاکستان کی ایکانومی سٹک آؤٹ آپ کو ان تین مہینوں میں نظر آئے گی جو بھی نئی حکومت ہوگی لیکن یہ سارا کچھ نہیں بھی ہو سکتا اگر حکومت سیلیکٹ کر کے لائے گی تو یہ سب کچھ ہوگا اگر الیکٹ ہوئی اور حکومت آئی عوام کے منی ڈیٹ کے ساتھ تو پھر حکومت اس کی جو بھی پارٹی ہوگی جس کے ساتھ عوام زیادہ کھڑی ہوگی اسے منی ڈیٹ دے گی کہ آپ جائیں اور سخت فیصلے کریں پاکستان کی ایکانومی کو واپس ریوائیو کریں سال دوزار چوبیس میں سیپٹمبر اکٹوبر نومبر اور ڈیسمبر کیسے رہیں گے آئیے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سال دوزار چوبیس کا جو سیپٹمبر ہوگا وہ پروپرٹی کے لیے آہستہ آہستہ بہتر ہونا ثابت ہوگا اس ماہ میں کیا ہوگا میری پرڈکشن کے مطابق اس ماہ میں جو فلیکچویشن ہوگی وہ کنٹرول ہو جائے گی آپ کو پتا ہے نا پاکستان کے وزیر خزانہ ڈالر صاحب آ رہے ہیں تو یہ فلیکچویشن اس ماہ میں آپ کو کنٹرول نظر آئے گی ریٹس ایون کے بڑھ چکے ہوں گے لیکن اس کے باوجود ڈیولپرز سوسائٹیز میں ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دیں گے اس وقت تک جہاں جہاں بھی رکی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں ڈیولپمنٹ بہت کم ہو رہی ہے آلموسٹ رکی ہوئی ہے کیپٹل سمارٹ سوٹی میں آلموسٹ بہت زیادہ کام کر دی گئی ہے لاور سمارٹ سٹی میں کام کر دی گئی ہے نیو میٹو سٹی میں بند کر دی گئی ہے کینگنم ویلی میں بند ہے بلو ورڈ سٹی میں بند ہے یہ ان سارے ایریوں میں جو بند ہے یہ سپٹمبر میں آپ کو اوپن ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس وقت جو ڈیولپمنٹ اور کنسیکشن ہے وہ کس لیے بند ہے کہ ریٹس میں فلیکچویشن ہو رہی ہے ڈیلی اور اس لیے ویٹ کر رہے ہیں تمام کے تمام ڈیولپرز تو یہ سپٹمبر دو ہزار چوبیس کو جا کے کام ڈیولپمنٹ اور کنسیکشن کے کھلنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور سپٹمبر میں آہستہ آہستہ پراپرٹی مارکٹ بھی اوپن ہونی سٹارٹ ہو جائے گی سپٹمبر میں آپ دیکھیں گے کہ مارکٹ میں ٹریڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یعنی کہ ہلکہ ہلکہ جون جون ڈیولپمنٹ اوپن ہوگی اور جون ہی ایکانومی پریشر سے ہلکی ہلکی نکل رہی ہوگی تو ساتھ ساتھ ٹریڈ اوپن ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کی نئی سوسائٹیوں کے اندر جو ایکسٹرا اس وقت مارکٹ میں دوہزار تیئس میں آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹرا ڈیولیوری کی گئی تھی ڈیمانڈ نہیں تھی سپلائی بہت زیادہ تھی وہ جو ایکسٹرا سپلائی پڑھی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ سوسائٹیاں کلوز کرنا سٹارٹ ہوں گی اور لوگ ان کی طرف آہستہ آہستہ راغب ہونا سٹارٹ ہوں گے لیکن پروفٹ سپٹمبر دوہزار چوبیس کو آپ کو کسی چیز پہ کوئی نہیں ملے گا اب آ جاتے اکٹوبر کی طرف اکٹوبر میں آہستہ آہستہ ہمیشہ مارکٹ اگر بھوم پہ بھی ہو تو آہستہ آہستہ اکٹوبر نومبر دسمبر کلوز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کا مطلب اس کا مسئلہ یہ ہے اسلام آبار راول پنڈی کی مارکٹ تھنڈی رہتی ہے لاہور کراچی کی مارکٹ بھوم پہ رہے گی تھنڈی نہیں رہے گی اکٹوبر نومبر دسمبر پہ بھوم دز نٹ مین کہ آپ بڑے بڑے پروفٹ اٹھائیں گے اور جس طرح دوزار انیس دوزار بیس اور اکیس میں آور در نائٹ آپ ٹوکن بیانہ کر کے ڈیل کر رہے تھے وہ کنڈیشن دوزار چوبیس میں آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گی اپٹو دسمبر یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے سو آپ کو ہلکا ہلکا سا پروپرٹی اپنے پاؤں پے اکٹوبر کو کھڑی ہوتی نظر آئے گی یعنی کہ پروپرٹی آفیس جیسے آج کل لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں آفیسز میں یا سوئی ہوئے ہیں وہ کام نہیں ہوگا اور جوب کریشن ہلکی پھلکی سٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اور جو لوگ آفیسز خالی کر کے گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں آپ اکٹوبر میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ دوبارہ سے آفیس ایکوائر کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ اسلام آباد راولپنڈی لاہور کراچی کی مارکٹی کی بات کر رہا ہوں کراچی کی ایک اور بات کر رہا ہوں کہ بہر یہ کراچی آپ کو اکٹوبر میں آہستہ آہستہ اس کی قیمتیں اپنی جگہ پہ آتی ہوئی بھی نظر آئیں گے اسلام آباد اور راولپنڈی کی مارکٹ نومبر میں تھنڈی ہوگی اور نومبر دوزار چوبیس میں لیکن سوسائٹیاں ڈیولپمنٹ کر رہی ہوں گی اتنی تھنڈی نہیں ہوگی جتنی نومبر دوزار چوبیس میں تھی اس سے بہتر ہوگی آج سے بہتر ہوگی اور ڈیسمبر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں کہ آکٹوبر نومبر اور ڈیسمبر میں ٹوئنٹی پرسنٹ بیزنس ہوگا ضرور ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگا اور ایٹی پرسنٹ ڈیڈ ہوگا ریال سٹیٹ کا اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ریال سٹیٹ دوبارہ قدموں پہ کب کھڑا ہوگا سال دوہزار چوبیس ازمائش کا سال ہے سخت سال ہے اگین پراپٹی والے لوگوں کے لیے سال دوہزار پچیس بھی پچیس چھبیس کا جو بجٹ آئے گا اس کے بعد پراپٹی پہ اگر ٹیکسز کم کیے گے تو اس کے بعد پراپٹی میں دوبارہ سے جہان آئے گی سال دوہزار چوبیس کے بجٹ میں مجھے جو پاکستان کی اس وقت معاشی حالت ہے جو پاکستان کی ایکانومی کی پوزیشن ہے اس میں مجھے پراپٹی پہ ٹیکس کم ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے وہ لوگ جو سال دوہزار ستائیس سٹائیس میں جا کے پراپٹی میں اسے بڑا بوم کمانا چاہتے ہیں انہیں آج کے دن میں جو بھی چیز خریدنی ہے سمارٹ انویسٹر کو وہ خرید لے کافی لمبی یہ بات ہو گئی لیکن اس میں سوسائیٹیز رہ گئی ہیں کہ کون سی سوسائیٹیز کا کیا پوزیشن ہوگی سال دوہزار چوبیس کے لیے اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناوں گا اور اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجئے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے یہ بتا دیجئے گا کومنٹس میں چینل کو سبسکرائب کیجئے خدا حافظ